حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنہ لا الہ الا اللہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مشتبہ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیا کیا جسے جعفر نے برسر ممبر رکو میں برسو رہے جس کے قازم مزتر رضا نے لپ سریعہ رضا سجا کے پڑھی تقینِ تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی نقینِ نخوتِ باطل مٹا مٹا کے پڑھی اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی پسے نماز مسلح پہ رو رہا ہے کوئی امامِ اسر ہے اور حجتِ خدا ہے وہی مصابتی مسائب کے لفت اتنا جمالی یڑا تیر مرین دن حیمان آکو یڑا تیر مرین دن حیمان آکو کو تیر کے پھول دیا بالے مسبوط تی نال دا پرو پکڑ لیں دا بھلا اسرہ تیر کے نالے مل کر صلوات پڑھئے محمد والے محمد کے ساتھ ماشاء اللہ لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویصحر لی امری واحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق المعین سمہ صلات والسلام و تحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء و ابل مرسلین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد رسول علی محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا رسول علی محمد و آل محمد لا سیما بقیت اللہ فی العراضین روحی و ارواح المؤمنین لطراب مقدمه الفداو واللعنت الدائمت الابدیت وعلا اعدائهم اعدائی اللہ من یوم عداوتهم الى ابد الابدین اما بعد فقد قال ان موسی بن جعفر اَلْقَازِمْ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمِ مِلْكَرْ صلوات پڑیئے محمد وعالم حمد کی ذات اپنے اپنے مرہومین بالخصوص اس مدرس علمیہ کے بانیان جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور بلاخص حضرت مولانا حق نواز صاحب جن کی خدمت میں میں پہلے تقریباً اٹھائیس سال پہلے یہاں پر حاضر ہوا تھا ان کی روح بھی انشاءاللہ شاد ہوگی ان سب مرہومین کی بلندیہ درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑ دیجئے فرزندانِ اسلام دنیا میں جہاں جہاں پر آلِ قلمِ حق کے لیے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں چاہے مدارس دینیہ کی صورت میں ہو مساجد کی صورت میں ہو امام بارگاہوں کی صورت میں ہو اہلِ بید علیہ السلام کی یادگاروں کی حفاظت کی صورت میں ہو اسلامی سرحدوں پر جان نشاور کرنے کی صورت میں ہو ان سب فرزندانِ اسلام کی صحت و سلامتی و تعید و حمت و توفیقِ الٰہی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑ دیجئے وارثِ برحق منجیِ بشریت حضرتِ ولی عاصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑ دیجئے وقت انتہائی کلیل ہے اور اس وقت کو بڑھایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میرے بعد جو ہے حضرتِ علامہ قبلہ نجفی صاحب نے خطاب فرمانا ہے تو ظاہر ہے وہ اگر پہلے تشریف لے آئے تو مجھے پہلے ہی عدب کا تقاضی یہی ہے کہ ختم کرنا ہوگا لیکن ان چند منٹوں میں میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کر کے اس ثواب میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ماہِ مبارکِ رجب ہے اور آپ جانتے ہیں علماء دوست ہیں علماء کے خطاب سنتے رہتے ہیں ابھی پہلے والے خطاب میں بھی آپ کی توجہ میں دیکھ رہا تھا ماہِ مبارکِ رجب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا مہینہ کہلاتا ہے اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ رسولِ گرامی اسلام کا مہینہ اور اس کے بعد ماہِ مبارکِ رمضان اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے آئے میں حُدہ علیہ السلام ماہِ رجب سے ہی ماہِ مبارکِ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور محبانِ اہلِ بیت بھی ایسا ہی کرتے ہیں روایات میں ہے کہ نبیِ گرامی اسلام ماہِ رجب کے ساتھ ہی اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے یہ ظاہرن ایک استعارہ ہے چونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ رسولِ گرامی اسلام ہمارے طریقے سے خاص اوقات کی تلاش میں ہوتے تھے کہ وہ وقت آئے تو میں عبادت میں مشغول ہو جاؤں نبیِ گرامی اسلام کی ذاتِ بابرکات کا تو ہر لحظہ خدا وندِ متعال کی عبودیت میں گزرتا تھا یعنی اس مہینے میں زیادہ اس عبادت کے ماحول میں تیزی آ جاتی تھی رسولِ گرامی اسلام جو بہت کم استراحت فرماتے تھے ان کی استراحت میں مزید کمی واقع ہو جاتی تھی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا وندِ متعال نے اس کائنات میں سب سے عظیم و شان ہستی کے بعد جس ہستی کو مقام و مرتبہ انعیت کیا اس کی ولادت کے ایام بھی اسی مہینے میں تھے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا وندِ متعال نے آپ کو اسی ماہِ مبارکِ رجب میں ایک ایسی عظمت سے نوازا کہ اللہ نے اللہ ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو کہا کہ ہم نے مؤمنین پر احسان کیا ستائیس رجب آ رہی ہے انشاءاللہ اس دن کو فراموش نہ کیجئے گا روزِ بِعْسَتِ نبیِ گرامیِ اسلام لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا اللہ کی ذاتِ بَابرکات اس سے بُلند و بَالا ہے اعلا ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہمارا وجود تو سراپہِ احسانِ خداوندِ متعال ہے لیکن اللہ نے ستائیس رجب کو ایک ایسا شاہکار اس کائنات میں بطور نبی بھیجا بِعْسَتِ کے عمل کو ہمارے لئے آشکار کیا کہ اللہ نے گویا اس عمل پر فخر کیا میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کا اللہ نے نہیں کہا ناس کا نہیں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ہم نے مؤمنین پر یہ احسان کیا اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَ کہ ہم نے رسول بھیجا ان کی طرف اس تفسیر میں مجھے نہیں جانا صرف دن یاد کروانا تھا وگر نہ آیت کا حصہ باقی ہے اور پھر ایک گزشتہ دن گزرا اس میں آپ نے بہت کچھ منایا جن کو بطور مزا کہہ رہا ہوں جن کو وحید خطرے میں نظر آئی انہوں نے کونڈے کا لفظ استعمال نہیں کیا جنہیں خطر میں نظر نہیں آئی انہوں نے کونڈے کا لفظ استعمال کر لیا لیکن بنیادی طور پر حضرت امام جعفر سعادق علیہ السلام اللہم روایات نبی ہوں تو مومنین کے لیے گھر کو پاکو پاکیزہ کرنا کھانے کا احتمام کرنا دعوت پر بلانا میزبانی کا شرف حاصل کرنا بھی بہت بڑی عظمت رکھتا ہے آئیم اے حدا علیہم السلام نے بھی اسی بات کی تعقید کی ہے اس عمل سے آپ گزشتہ روز گزرے اور ابھی دو دن کے بعد ایک شہادت کا دن بھی ہے ایک بہت بڑی شہادت کا دن ایک ایسی ہستی کہ جو ان آئیمہ میں سے ہے جن آئیمہ کو ہم بہت کم یاد کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم بعض آئیمہ کے سلسلے میں واقعاً کوتاہی کا شکار ہیں جسارت کرتے ہیں انہیں کم یاد کرتے ہیں یہ درست ہے کہ کائنات کے مظلوم ترین ہستی مولا امیر المؤمنین کی ذات بابرکات ہے مختلف حوالوں سے مسئلہ امامت ہے مسئلہ خلافت ہے مسئلہ ولایت ہے ان تمام حوالوں کے ساتھ اور وہ ہستی ہے مولا امیر المؤمنین کی جن کے خانوادے کے وجود کی وجہ سے آج اسلام کا وجود باقی ہے آپ سب مستحضر ہیں آپ علماء کو سنتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے لئے جب ہی قربانی کا مرحلہ پیش آیا اور اسلام کے لئے سب سے بڑی قربانی کربلا میں دی گئی اور ہم ہمیشہ گفتگو میں کہتے ہیں کہ وہاں پر اٹھارہ حاشمی شہید ہوئے اگر آپ اس کو مزید دائرے کو تنگ کریں تو وہ ہاشمی نہیں تھے بلکہ آپ ان کو زیادہ دکت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں خانواد سادات سے جو بھی شہید ہوا وہ فرزند ابو طالب تھا آپ دیکھ لیجئے شہدہ کربلا کی فہرست کو دیکھ لیجئے اس میں جتنے بھی شہید ہیں انصار کے علاوہ سب کے سب فرزندان ابو طالب تھے کوئی ایک شہید بھی نسل حضرت ابو طالب سے باہر نہیں اتنا بڑا اسلام پر احسان اور مسلمان نماء لوگوں کی حضرت ابو طالب کے مقابلے میں ایسی جسارت کہ ہمیں ممبر سے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے لفظ ایمان حضرت ابو طالب کے بغیر نامکمل ہے بلکل تذکرہ بنتا ہے کربلا کا تذکرہ کہ کربلا کے تذکرے کو زندہ رکھنا ضروری ہے کربلا کو یاد رکھنا ضروری ہے کربلا کو اگر یاد نہ رکھا جائے تو اسلام کو یاد نہیں رکھا جا سکتا اسلام کو یاد رکھنے کے لئے کربلا کو یاد رکھنا ضروری ہے لیکن یاد رکھئے ساتویں امام ہو نوے امام ہو دسویں امام ہو گیاروے امام ہو یہ آئمہ بھی اپنے اپنے زمانے کے حسین ابن علی تھے اگر یہ ہستیاں اکسٹھ ہجری میں ہوتی تو وہی عمل انجام دیتی جو سید الشہدہ نے انجام دیا اور اگر سید الشہدہ دسویں امام کے زمانے میں ہوتے تو اسی طریقے سے اپنے شیعوں کی حفاظت فرماتے جس طریقے سے امام حادی حفاظت فرماتے تھے جس طریقے سے امام عسکری حفاظت فرماتے تھے یہ امار ایمان کا حصہ ہے اس میں سے ایک حستی جسے ہم امام موسی قازم کے نام سے یاد کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو وہ یہ نہ دیکھتا ہو کہ صبح سے لے شام تک میں نے کیا کیا اللہ نے مجھے جن نعمتوں سے نوازا تھا آیا میں نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا پھر امام فرماتے ہیں فمن عامل حسنا استزاز اللہ اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا اللہ مجھے اسے زیادہ کرنے کی طلب کرو اللہ سے باب استفعال طلب اکرام تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں ومن عمل صیعہ اور اگر خدا نہ کرے کہ کسی نے کوئی برا عمل انجام دیا ہے استغفر اللہ بہی اس عمل بد کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ سے استغفار طلب کرے وعطوب علی اور اللہ کی طرف توبہ کرے ہم نے کتنا پڑا ہے امام حفتم کو ایک سو اٹھائیس ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور ایک سو تیراسی ہجری میں آپ کی شہادت ایک سو اٹھالیس ہجری میں آپ کے والد بزرگوار اور ہمارے چھٹے آقوں مولا کی شہادت ہوئی مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد والد محمد کی ذات پڑھ اٹھالیس سے لے کر تیراسی ہجری تک پینتیس سال کا عرصہ بڑا مختصر کر رہا ہوں ساری باتیں آپ کی خدمت میں تو ویسے بھی گھنٹے کا جو ٹائم تھا وہ نہ مل سکا اس میں عرض نہیں ہو سکتی تھی لیکن شاید بہتر اشارے ہو سکتے پینتیس سال کا عرصہ امام ہف تم نے بطور امام گزارا بیس سال کا عرصہ اپنے ودبیدر بزرگوار کے ساتھ اور پینتیس سال کا عرصہ منصب امامت کے اوپر آنے کے بعد اس عرصے میں آپ کو چار انتہائی شاتر و ظالم جابر حکمرانوں کا سامنا رہا ان میں سے پہلا پہلا شخص جو اٹھالیس ہجری میں موجود تھا ایک سو اٹھالیس ہجری میں اور اسی خناز کے ذریعے سے چھٹے امام کی شہادت ہوئی اس کا نام تھا منصور اباسی خلیفہ تھا صفاح پہلا خلیفہ تھا اور منصور دوسرا خلیفہ تھا اباسیوں میں بنو امیہ کے بعد منصور اسے دوانے کی کہا جاتا ہے دانی سکھے کو کہتے ہے اب سکھے کم ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ پانچ روپے کا جو سکھا ہے دو روپے کا اسے سکھا دوانے کی یعنی سکھوں والا یہ سکھے بہت جمع کرتا تھا کبھی آپ نے توجہ کی کہ وہ سکھے کس شکل میں ہوتے تھے کبھی آپ نے توجہ نہیں کی کبھی توجہ نہیں کی وہ سکھے سادات اور محبان سادات کی کھوپڑی کی صورت میں ہوتے تھے جب یہ ایک سو اٹھاون ہجری میں فن نار ہوا اور اس کے خزانے کو کھولا گیا بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں وہاں سے درہم و دینار ہوں گے وہاں ایک لاکھ سے زیادہ سادات اور محبان اہل بیت علیہ السلام کے سر موجود تھے اور ہر کھوپڑی کے ساتھ لکھا ہوا تھا اس کا نام اس کی ولدیت اس کا سلسل نصب اس کا قبیلہ مکمل شنافت لکھی ہوئی تھی منصور دوانے کی یہی وہ ظالم ہے کہ جس نے چھٹے امام کے گھر کو تین مرتبہ جلایا تھا محلہ بنی حاشم کا اب تو وجود نہیں ہے جو تشریف لے گئے ہیں حج بیت اللہ کے لئے مدینہ کی زیارت کی ہے تو جیسے ہی آپ باب بقی سے باہر نکلتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر جو خالی جگہ ہے فقط میں نے خالی جگہ کہہ دیا وہاں پر واشروم بھی بنے ہوئے ہیں وہی محل بنی حاشم ہے اسی وجہ سے جب ہم مشرف ہوتے ہیں تو حاجیوں سے کہتے ہیں کہ اس طرف کے واشروم استعمال نہیں کرنے وہاں پر مل جل گیا یہ درمیان میں جملہ مطارزہ آگیا آپ کو میں بتاتا چلوں امام کا گھر جل گیا امام کے چہنے والے چند دنوں کے بعد جب حالات کچھ نارمل ہوئے تو امام کے خدمت میں چھپتے چھپاتے پہنچ گئے راوی کہتا ہے کہ امام کو میں نے زارو کتار روتے ہوئے دیکھا میں نے چاہا کہ امام کو دولاسا دوں میں نے کہا مولا پہلے بھی دو دفعہ آپ کا گھر جلا ہے یہ تو کوئی آپ کے لئے بات ایسی نہیں ہے مولا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اب جب تیسری مرتبہ میرا لپٹ گئیں جب وہ مجھ سے لپٹیں تو مجھے شام غریبہ یاد آگئے میں تو شام غریبہ کو یاد کر کہ اب تک رو رہا ہوں کہ وہاں پر تو امام سجاد مریض تھے بیمار تھے میری میری پھپی زینب صلی اللہ علیہ نے بکھرے ہوئے کاروان کو زخمی کاروان کو کیسے امام نے دس سال کا عرصہ اس کے ساتھ گزارا اس نے کئی دفعہ سازش کی امام علیہ صلی اللہ کو کسی طریقے سے شہادت کے مرتبے پر فائز کرے کامیاب نہ ہو سکا اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی آیا مہدی نے بھی دس سال حکومت کی ناموں پر نجا کرے کہ مہدی بہت اچھا نام ہے مہدی مہدی عباسی بھی ہو سکتا ہے دس سال حکومت کی امام کو پوری کوشش کی قتل کرنے کی کامیاب نہ ہو سکا اس کے بعد مہدی کا بیٹا آیا حادی اس کا نام تھا اس نے فقط ایک سال حکومت کی شاید اس کی وجہ یہ ہو میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ جیسے ہی اس مسند پر فائز ہوا اور امام علیہ سلام سے اس کی جو پہلی ہی ملاقات ہوئی تو پہلی ہی ملاقات میں اس نے امام سے کہا تم میرے ہاتھوں سے مارے جاؤگے امام علیہ سلام نے بڑی ہی تھنڈی آہ برتے ہوئے کہا کہ اپنی خیر مناؤ ایک سال کے بعد وہ بھی مر گیا اس کے بعد حارون آیا جسے ہمارے ملک میں حارون رشید کہا جاتا ہے باقی تقریبا چودہ سال کا عرصہ امام علیہ سلام نے حارون کے ساتھ گزارا اور حارون کے ہی زمانے میں امام علیہ سلام کی شہادت ہوئی بڑا دیکھئے کہ پہلے حج پر آتا ہے تو امام کی بڑی تجلیل کرتا ہے دوبارہ اگلے سال آتا ہے تو امام کو گرفتار کرتا ہے روش دیکھئے جابر و ظالم حکمران کی ایک مرتبہ پوری امت کو وطلاتا ہے کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں اگلی مرتبہ جب آ کر روزہ رسول پر کہتا ہے السلام علیکہ یابن امی اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو جناب عباس کی اولاد سے تھے جناب عباس چچا تھے رسول اللہ کے اس نسبت سے کہا امام علیہ صلی اللہ بھی روزہ رسول اللہ پر موجود تھے لوگ دیکھ رہے تھے جیسے کہا اے میرے چچا زاد بھائی تم پر میرا سلام ہو رسول اللہ تو کہا امام علیہ صلی اللہ نے فورا فرما اے میرے بابا آپ پر میرا سلام بڑا ناگوار گزرا امام کے اوپر سختیاں شروع کر دی بہت ہی ناگوار گزرا بڑا مشکل زمانہ تھا آج جیسا زمانہ نہیں تھا کراچی میں ہر دس دن کے بعد ایک شہید دینا پڑتا ہے یا بلوچستان میں ہر مہینے شہید دینے پڑتے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مولا امیر المؤمنین کے نام کی برکت اور شرف ہے کہ ہمیں مظلومانہ موت نصیب ہوتی ہے وہ دور اس سے سختر تھا لیکن ساتھ ہی صفوان اگر آتا ہے تو اس پر اظہار ناراہتی کرتے ہوں صفوان جمال اوٹ پالتا تھا اوٹ کرائے پر دیتا تھا آپ میں سے بہت سے ذمہ دار ہوں گے اپنی زمین ٹھیکے پر دیتے ہوں گے ان کے لئے گویا کہ امام علیہ صلی اللہ نے یہاں پر منشور پیش کیا صفوان جمال آیا مولا کے خدمت میں جمال جمل سے اوٹوں والا آپ کے خدمت میں آیا امام علیہ صلی اللہ نے مو پھیر لیا گھبرا گیا اور چونکہ امام کا تربیت یافتہ تھا سمجھ بھی گیا کہ میرا مولا ناراض کیوں ہے فوراں ہی کہا مولا مجھے پتا چل گئے آپ کیوں ناراحت ہیں میں نے اوٹ دیئے ہیں لیکن ایک تو مولا میرا پیشہ ہے قرائے پر دیئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حاکم وقت نے جو لیے ہے تو وہ حج کے مقصد کے لیے جا رہا تھا نیک مقصد کے لیے جا رہا تھا اب یہاں پر مولا نے آپ کو بتلایا اگر آپ میں سے کوئی ٹرانسپورٹر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے گاڑی ڈرائیور کو دے دی گانا تو اس نے سننا ہے میں تھوڑی سن رہا ہوں گانا تو فلم تو مسافروں نے دیکھنی ہے میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں میں کی دعا کریں رزق وافر کی دعا نہ کریں جان نہیں چھوٹے گی اگر زمین خریدی ہے اس میں کوئی بناتا ہے انگور مثال کے طور پر اور انگور کا مصرف کرتا ہے وہ شراب نہ اعوذ باللہ تو وہ زمین نہیں دی جا سکتی اس کا مال بھی حرام ہے یہاں وقت نہیں ہے کہ میں روایت پڑوں امام ناراحت ہوئے کہا مولا قرائے پر دینا میرا کام ہے اور وہ حج پر گیا ہے امام علیہ صلی نے فرمایا اچھا وہ حج پر گیا ہے اور تمہارا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ خیر کرنا وہ خیریت سے واپس آئے تاکہ مجھے میرے اونٹ بھی مل جائے مجھے میرا کرایہ بھی مل جائے کہا مولا ایسا ہی ہے فرمایا دیکھو جو ہمارے دشمن کے لئے کسی بھی صورت میں خیر کی توقع رکھتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے جو ہم سے اس قسم کی محبت بھی رکھے حضرت علامہ قبلہ محمد شریف فرمایا کرتے تھے میں نے خود ان سے سنا ایک شخص کا انہوں نے ہمیں تعارف کروایا اور فرمایا ابھی وہ شخص زندہ ہے فرمایا بڑا نیک آدمی ہے امام حسین کو بھی راضی رکھتا ہے اور یزید کو بھی ناراض نہیں ہونے دیتا یزید کوئی رینج نہیں تھی مجھے جیسے یاد ہے اس وقت مجھے سرائی کی رکھا ماتی تھی آپ نسبتا زیادہ آتی ہے اس قسم کا انہوں نے کلمہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا میں بلکل ان کے سامنے بیٹھا تھا امام حسین کو بھی راضی رکھتا ہے اور یزید کوئی رنج نہیں تھی من دین دینا ایسا شخص محب نہیں ہو سکتا آپ کے اور میرے ساتھ میں امام جیل میں قید ہے بغداد کی جیل میں قید ہے کہ ایک عرصے میں آپ کا نگران ایک ایسا شخص آتا ہے جو امام سے کہتا ہے میں آپ کا محب ہوں وہ رات کے وقت امام کو اس تنگ قید خانے میں مولا کو اس قید خانے سے باہر نکالتا ہے ایک تھوڑے فاصلے پر ایک کھلی جگہ پر لے جاتا ہے سہن ہوتا ہے وہاں ایک متقہ لگا ہوا ہوتا ہے امام سے ارز کرتا ہے کہ مولا میں اپنی ڈیوڈی کے دوران اتنا کر سکتا ہوں میں آپ کا مہد ہو آپ تھوڑے کھلی ہوا میں آ جائیے اور یہاں پر سانس لے جی جی مولا کے کانوں میں قریب سے گانے کی آواز آئی ہے امام نے فرمایا مجھے کہا لے آئے ہو کہا مولا کھلی جگہ پر کہا لیکن یہاں پر تو گوئیوں کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے اسی قید خانے میں لے جاؤ جس میں نہ کھڑا ہو سکتا ہوں نہ لیٹ سکتا ہوں مجھے ایسے کھلی فضاء کے ضرورت نہیں ہے کہا امام علیہ صلی اللہ وآلہ اور کہا پر میں کس طریقے سے امام علیہ صلی اللہ وآلہ دین کو ہم تک پہنچا رہے ہیں گویا کہ امام علیہ صلی اللہ وآلہ مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں مشکل میں رہو لیکن اطاعت خدا میں رہو کھلی جگہ پر سروت میں رہنا جہاں معصیت خدا بند متعان ہو جائز نہیں وگرنا ہم جیسا شخص کہا میسم تمار کہا مولا نے فرما دیا اس حقانیت ثابت کرنے کے جرم میں یہاں پھانسی دی جائے گی روزانہ میں اس درخ کو پانی دیتا ہے درخ سے باتیں کرتا ہے کہتا ہے دیکھو اللہ نے تجھے میرے لئے بنایا ہے مجھے تیرے لئے بنایا ہے تیری وجہ سے میرے آقا و مولا کے کلام نے سچ ثابت ہونا ہے دیکھو میرے ساتھ دو کھانا کرنا اور اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہاں سے نکل کر اڈا کورٹ بہادر پر جا کر مومنین کی حمایت کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کے لئے آواز کو بلند کرنا واجب ہو چکا ہے اور دروازے پر ایک قتل کرنے والا بھی کھڑا ہے تو پھر کس راستے کو اختیار کیا جائے گا آیا میسم تمار والے راستے کو یا بہت سے اور نام ہے تاریخ میں کہ ان کو لیا نہیں جا سکتا اکاون اکاون سال تک اسلام کی خدمت کرنے والے لوگوں کے متعلق بالآخر امیر المومنین نے بڑے دکھی دل کے ساتھ فرمایا تھا وہ ہمارا تھا جب تک عبداللہ پیدا نہیں ہوا اب میں نام نہیں لے سکتا تفصیل زیادہ ہو جائے گی امام ہفتم کو دیکھئے کس طریقے سے اپنے شیعوں کے بھی حفاظت فرما رہے ہیں ایک شیعہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ موس ابن جعفر ہیں فرماتے ہیں وہ کہیں ہوں گے تمہیں دوخہ ہوا ہے جانتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہے وہ اس راز کو راز نہیں رکھ سکتا اور کہیں پر پہنچتے ہیں تو خود بتاتے ہیں دیکھو میں تمہارا امام ہوں میں موس ابن جعفر ہوں خود بتا رہے ہیں خود بتا رہے ہیں یہ بصیرت مؤمن کو ہونی چاہیے یہ بصیرت ہمیں رسول اللہ نے دی اللہ نے کہا ہجرت کرو رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ ہجرت کو اللہ نے کہا ہے کرو تو اسے چھپا کر رکھنا ہے ہجرت کو چھپانے کے لیے ضروری تھا کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر لٹاتے صرف علی کو پتا تھا کسی اور کو نہیں پتا تھا گھر میں اپوزٹ سائیڈ پر نکلے مکہ کے آخر میں نکلتے ہوئے ایک اور شخص مل گیا کہا کہ تو کہا اب ہجرت کو چھپانے کے لیے رسول اللہ کے لیے ضروری تھا کہ اسے ساتھ لے کر جائیں اگر بتا دیا کہ رسول اللہ نے کیا عمل کیا ہجرت کو چھپانے کے لیے امیر المؤمنین کا مکہ میں رہنا ضروری تھا اور ہجرت کے راز کو کش ہونے سے بچانے کے لیے ہجرت کو چھپانے کے لیے ایک شخص کا ساتھ لے جانا ضروری تھا جو آخر میں ٹکر گیا تھا اسے بس ایک منٹ رہ گیا نعرے بعد میں لگائیے گاگلی گفتگو میں امام علیہ صلی اللہ اس طریقے سے ہمیں بصیرت سکھا رہے ہیں مؤمن یعنی با بصیرت مؤمن یعنی روزانہ اپنا احتساب کرنے والا مؤمن یعنی روزانہ دکت کرنے والا کہ میری ذمہ داری کیا ہے شیعہ ہونے کے حوالے سے آپ جس شیعہ ہے تو پھر آپ تنہا نہیں ہے آپ ایک مکتب کا نام ہے اس مکتب کو ساتھ لے کر چڑھئے اور اس مکتب کو اگر آپ ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر عبداللہ کی منزل کو پانا تو نام ممکن ہے لیکن کربلا وانوں کے قریب ہو سکتے ہو یاد رکھئے شہداء کربلا کے منزل کو کوئی نہیں پاسکتا یاد رکھئے رسول اللہ کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانے والے کی عظمت بھی کربلا کے شہید کی عظمت جیسی نہیں ہو سکتی رسول اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ سے باوفا صحابہ نہیں ہے سید شہداء نے فرمایا تھا میرے صحابہ سے باوفا صحابہ نہیں ہے رسول اللہ جنگ پر لے جاتے ہوئے نہیں بتاتے تھے کہ مارے جاؤگے سید شہداء نے شب عاشور بتایا تھا کہ مارے جاؤگے چلے جاؤ اگر کوئی چلا جاتا یاد رکھو وہ گناہ دار نہ ہوتا کیوں امام وقت اجازت دے رہے تھے چلے جاؤ لیکن وہ اتنے باب اسیرت تھے انہیں پتا تھا اگر چلے گئے تو زہر مرضیہ کو کیا مو دکھائیں گے دو محرم کو عبداللہ کی شادی ہوئی ہے اور اسے پتا چلا کہ آج میرے آقا مولا کربلا میں پہنچ گئے ہیں عبداللہ کی عظمت کو جاننے کی کوشش کی جئے یہ میں نے واقعہ خود اللہ معذر حسن زہدی سے بچپن میں سنا بعد میں میں نے تطبع کیا علمائے کرام نے کتب میں لکھا جتنے بھی کربلا کے شہدہ کی فہریس ہے اس میں اس واقعے کو لکھا گیا دو کو شادی ہوئی ہے پتا چلا آج ہی میرے آقا مولا کربلا میں پہنچ گئے ہیں بیوی سے معذرت کی کہا کہ تمہیں آزاد کرتا ہوں بیوی نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے میں بھی ساتھ چلوں گی بیوی کے ساتھ آیا ہے کربلا میں سید شہدہ نے تعجب کیا ہے عبداللہ ہمیں پتا چلا ہے تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے کہا مولا میری غمی اور خوشی میرا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے دن چندیزی سے گزرے روز آشور آگیا بار بار آرہا ہے سید شہدہ کی خدمت میں لگتا ہے کہ سید شہدہ کا دل نہیں چاہتا کہ تازہ دل اہے کو شہادت کے صرف لباس میں بھیج دیا جائے کتنی مشکل ہے سید شہدہ کے لیے بلاخر بھیج دیا مجبور ہوگے بھیج دیا عبداللہ گیا بڑی بہادری سے جنگ کی یہاں تک کہ عبداللہ کی دونوں آنکھوں میں تیر لگے گھوڑے سے گیرا اور کہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین سید شہدہ مظلوم تیزی کے ساتھ عبداللہ کے سرانے پہنچے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا جب محسوس کیا کہ میرا سر کجا میرے مولا کا زانوں کجا گھبرا گیا مولا نے کہا نہیں آرام کرو مولا ہمیں بڑی درد ہے مولا نے دست امامت پھیرا کچھ افاقہ ہوا جیسے ہی افاقہ ہوا کہا مولا میرے سر کی طرف سے ایک نور میرے قریب آ رہا فرمایا عبداللہ سلام کرو رسول اللہ تمہیں لینے کے لئے آئے ہیں کہا سلام علیکھ یا رسول اللہ پھر فورا ارس کی مولا دائیں طرف سے نور ہے کہا سلام کرو میرے بابا امیر المؤمرین تمہ لینے کے لئے آئے ہیں کہا سلام علیکھ یا امیر المؤمرین مولا بائیں اپنے قدموں کو سمیٹ تے ہوئے گھبرا کر کہا مانا میرے قدموں کی طرف بھی ایک نور ہے سیدو شہدہ نے بھی بے ساختہ عبداللہ کو بٹھا دیا کہا سلام کرو میری ماں سہرہ تمہیں میں میں کے لئے آئی ہے علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین وسیعلم اللذینا ظلمو ایا من کلمی انکلبون